باپ امیر ہوئے دے پتر نو گھروں کڑ دے وے تے او غریب ہو جائے تو انہوں زکاة دینے جائز ہے کیونکہ باپ انہوں دین دے ہی کچھ لے باپ دا انہوں آگ کر دیتا اگر چھے شریعت دے آگ دا کوئی تعلق ہوئی نہیں باپ لکھ واری بھی کہوے میرا پتر نہیں شریعت کہتی نہیں جمع دا تو میں تے باقی ہے جڑا بد کردار ہویا یہ تے تیرے اپنے کرتو تھا دی وجہ تو ہے اولاد جڑی نافرمان ہو دی اپنے بندے دے کرتو تھا دی وجہ تو انہوں نے پیوہ دے کرتو تھے کہا دیں چھڑو یارہ ساڑے پیوہ یہ بخشیاں کیا دیسی بخش جاؤ بلکل اپکی بات ہے یہ تے اپنی وجہ تو فاروق عظم دے زمانے جی کے قایت لکھی امام عبدالغنی نابلوسی نے کہا کہ حضرت عمر دے زمانے جی بندہ اٹھ چران دے چران دے گھر آیا او دے امام پہ لڑ رہا ہے سا انہوں نے اٹھا دی دانگ تو انہوں پتہ ہے بڑی وڈی ساری ہوں دی میرے آقا نے خود فرمایا اٹھ چران دے دل سخت ہوں دے انہوں نے بکریاں چران دے دل نرم ہوں دے اٹھا دے جڑے چران دے ہوتے آتھے دانگ بھی اتنی وڈی ہوں دی کس نے ویکھے ہوگا انہوں نے اٹھا دے جناب چروائے انہوں نے گھار آیا ماں پہ ہوتا لڑ رہے سی انہوں نے ایک ڈانگ اپنی ماں نو ماری دوسری اپنے کیوں نو ماری تو دو میں ستے ہو کے بھائے گئے وہ بندہ پھر حضرت عمر دی عدالت اج گیا انہوں نے کہہ دی سانو پتر نے کٹیا آپ نے انہوں بلا لیا پھر دور عمر ہوئے آپ نے کنو ماری تل اپنے ماں پہ انہوں کیوں کٹیا انہوں نے کہہ دی میں جتو دا پالے کو یہاں انہوں نے دین کوئی نہیں پڑھایا انہوں نے اٹھا پیچھے لازیتا ہے کہ میں جنگلے کے ای سبق پڑھے سی دو اٹھ لڑ پاون ایک ڈاؤنگ ایک نو مارو دوسری دوسری نو مارو تو اٹھا پسے جھڑ رہے ہیں کہ میں جنگلے پنڈ آیا کہ میں ویکیا میرے ماں پہ لڑ رہے ہیں کہ میں جنگلے سبق پڑھے سی میں ہوئی آزمایا کہ حضرت عمر پر میں تو ٹھیک ہے ٹھیک کی تیر انہوں نے دسیں ہوں دا نا قرآن پڑھایا ہوں دا کہ اندہ کل کے براہ احدو ماہو کلاہو مافلا تکلہو ماف کہ جنگلے بٹے ہو جان تو پھر انہوں نے اوف بھی نہیں کرنے انہوں نے اکھا پٹکی بھی نہیں ویکنی ہے جنگلے انہوں نے دسیں ہی اٹھ پچرانے ہیں تو جنگلے تسی اولاد انہوں دسیں ہی آرام کمانے ہیں تو پھر ان جوان ہوگی تسی دکھا پتر توڑے حلال کمانگی ہے انجد ہی نہیں ہونا جنگلے تسی پتر انہوں کوئی سبر دی تلقین ہی نہیں کی تھی اوہ پتر خیر ہے آج گوشت نہیں پکیا تسی دکھا پتر بھی لڑ رہا ہے اپنی زنانی لڑ تسی پتر بھی گرہا ہے میری ماں آج تان لڑ رہا ہے گوشت نہیں پکیا تسی دکھا زاہر بات ہے زنانی کہتی میرے کول جتنے ایسی میں وہ ہی پکانا سینا تُو جتنا کمائی دار ہے تسی دکھا اوہ کال آرام کماؤ کے لئے آگیا کہ لے گوشت پکا تسی دکھا پتر بھی مرچانہ روٹیاں کھانا ہے کہ پترہ یہ گھر پیسے نہ ہو منتا پھر چٹنی دا ہے نا اوہ دینا روٹی کھالے آرام نہیں کمانا کہ پتر کم از کم رشوت تے لے لے گا یہ ساری اگل نہ کام ہیں آج اولاد نہ فرمان پورے پاکستان نہیں مہنگ کر رہے ہیں اللہ ما شاء اللہ پورے پاکستان جو لوگ سارے پہلے اولاد اپنے ماں پہوں کو ڈر دی سی پورے پاکستان جو لوگ اپنی اولاد کو لوٹا رہے ہیں اے میری گھل نہ اتفاق کیا یا نہ اتفاق کیا ہاں بلکل انجا ہاں بلکل انجا میں اپنے سروے کر رہا ہوں کہ اس طرح یہ کہ لوگ اپنی اولاد کو کہتے ہیں کیوں اولاد بے باگ ہو گئی سن دی کوئی کیوں بلکل سنن وستے تیاری کوئی بلکو کہا ہے جب پرانیاں گلہ کر رہے ہیں اب وقت کا تقاضہ ہو رہے ہیں اب وقت کا تقاضہ کیا ہے کہ اب ماں باپ کے گریبان کو پکڑا جائے اب ماں باپ کو گالیاں دی جائے اب ماں باپ کے کہا جائے یہ بڑے ہیں ان کو سمجھ نہیں دنیا کتھے پہنچ گئی ہے میں انہوں پرانیاں گلہ کرنے ہیں آج کہنے ہیں یہودین تا ہے نسرانین تا ہے انسانیت کی بات کرو مسلمانوں کی بات کرو انسانیت کی بات کرو پیاخہ انسانیت دی گل کے تے انسانی ہے وہ سمجھن یہودین نسرانی انسائیہ ہندو عیسائیہ بت Always مسلمات انسان سمجھنہ کون انسان سمجھنہ ہے جو سمجھns ہوتے جناب ملک شام میں خیمیں ہوتے امریکہ بمبری کردہ دد پیندہ بچہ ہوتے امریکہ بمباری کردہ جہ تو آن میں کوئی انسان سمجھ دہ مسلمان ہوں بھی لوگ بات کرتے ہیں مسلح بھی بات کرتے ہیں تو وہ حیثائیوں کو سمجھتا ہے کہ یہ انسان ہے تو آنو میں نے تو کوئی کیڑی بھی کوئی نہیں سمجھ دا کیڑیوں کی بھی حقوق ہوں گے دنیا میں لیکن کسی مسلمان کا کوئی حق نہیں ہے اے مت سمجھیں توسی داڑی منڈے جڑے ہو نا بیٹھے ہوئے توسی سمجھ دے ہو داڑی آ رہی صرف مسلمان سانو تسی تانے دے دے ہو توسی بھی امریکہ جا ویک کے ویک ہو تو آنو ہی اس سے نظرنار امریکی ویک دن جیسے میں نے نظرنار ویک دے اے مت سمجھو میں قسم اٹھا کے کل کر جدو تک بوسنیاں دیاں کڑیاں تے منڈے ننگے ہو گئے بوسنیاں دیاں کڑیاں زناب اپنے سکٹ پایاں تے کچھے پا کے پھر دیاں رہیاں پھر بھی سربانوں بچیاں گواراں نہیں ہیں انہاں کیا پانے تسی ننگیاں ہو گئی ہو ساڑی ثقافت تسی اپنا آ لہی لیکن کلمہ تا حضور دا پڑ دی ہو اے چھٹ دے ہو کرنا تسی بھئی تسی داڑی منڈے انہوں امریکہ چھٹ دے گا اے راک اچھ داڑی آنے انہوں نے اتھے تا جیڑا کلمہ گو ہوئے ان خیمہ میں کون بیٹھیا انہوں نے تا نہیں بتا انہوں نے کیا خیمہ ہے تا مسلمانہ دن دودھ پینو بچہ بیٹھا بچی بیٹھی عورتہ بیٹھیان بڑے بیٹھن بیمار بیٹھن امریکہ نے اوپر سے بمباری کر دی اے نہیں ریکھتا ہے انہیں داڑی رکھی یہاں داڑی ہے اے قرآن پڑھے آ یا نہیں پڑھے آ اے مدرسے پڑھے آ یا نہیں پڑھے آ جرم تمہارا صرف یہ ہے پوری دنیا میں کہ تم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو بس اے مات سمجھو اے جیڑ داڑی منڈے ہوں دن اوہ دین ساڑھا ساڑھتے پاندن میں کہاں توں جاہاں امریکہ ہاں توں جاہاں گو تھے لے ممتاز قادری دا نا ہاں اے جیڑا دین ہے لے اے لوٹے ہیں بس رہاڑا اے تے امریکہ خود چاندہ ہے جس دینیں ڈنگ نہ ہوئے ماشاءاللہ ایسا تو وہ چاہتے ہیں دین وہ کہاں جاہاں ممتاز قادری دین میں نہیں چاہیے جیڑے جیڑی غیرت ہوئے ایمان ہوئے سجد تاج کے حضورتی عزت ہوئے پیرہ دیتا جائے سب کچھ حضورتے قربان کر دیتا جائے اور چودہ سو سال کو بھی نعرہ لائے جائے پتر بھی ہوئے براہ بھی ہوئے پینا بھی ہوئے تے فانسی دے پھندے دی طرف جاندے ہیں کھوے فَإِنَّا بھی وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِهِرْدِ مُحَمَّدِ مِنْكُمْ وِكَاؤُ میرا پیو بھی میری ماں بھی میری ساریاں اس کا حضورتی عزت ہو تے قربان اے بڑی لمبی چوڑی گال سی خارجی مولا علی دے مقابلے چاہ گئے گال میں توڑنا جیڑی کرن لگا نو خارجی جیڑی سننا خارجی انہیں دی نشانی کے وے میرے آقا مال غنیمت تقسیم کر رہے اے ریاض نجد ایک آدمی نجد آیا فَاقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاطِلْ جَبِينِ قَسُّ الْلِحْيَا مَحْلُوكُن صحابہ کہنے دی ان ایک بندہ آیا او دی انکھاں وچھ وڑیوں جیتے حضور نے فرمایا انہا کا سعودی عرب فتنے تھے سارے دروازے نہیں تھے کھولیں امت مسلمہ انہا جی دامخا مہدہ تھے برما دے مسلمانہ تھے ظلم مہدہ تھے انہا جیتے خود دائش تھے جڑا پچھے کھڑیں دائش نو انہا کیا اسی جی سارے مزار ڈائن مدینہ منورہ مکہ مکرمہ تسی شاہ میں ڈاؤ کوئی مسلمان خالد بن ولید مزاروں ڈاؤ سکتا سیدہ زینب نے مزاروں ڈاؤ سکتا وہ ایسے کرنی نے مزاروں ڈاؤ سکتا جنابی یونس علیہ السلام نے مزاروں پہ سکتا اے اے ہی ہیں جیتے بارے حضور نے فرمایا نجدی یہ تھی پیدا ہونگے یہ تھی زلزلیں آنگے یہ تھی فتنیں ہونگے صحابہ کہنے نجدہ رہنال آیا حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے اُدھی حیات کی اسی اکھیں وچھ بڑی ہویا اے گلہ بار نکڑی ہویا بڑی گھنی داڑی اے پیشانی ابری ہوئی تیڈ کرائی ہوئی اے بھی ناڑا ہے ہاں جی تیڈ کرائی ہوئی تیڈ حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تیڈ پتہ ہے حضور نکی کہندہ ہے کہندہ ہے اتاق اللہ یا محمد کہندہ ہے حضور اللہ کو لو ڈرو نا انصافی نہ کرو بخاری بھی ساری ہے سیاستہ میں تھی حدیث موجود جیڑے حضور نکی کمان اللہ پلو ڈرو تو میرے آقا نے فرمایا اوئے جی میں دیانت نہیں کرنی اور میں انصاف نہیں کرنا کہ پھر قائنات جو اور کسے کرنا ہے قَالَ رَجُلُن اَقْتُلُهُ اگے لکھا کہ اَخْسِبُهُ خالد بن الولید راوی کہنے ان کے میرا گمانی انسی کہ خالد بن ولید اٹھ کھڑے ہوئے عرض کیتی حضور اجازت ہوئے میں دی دھونڈ لاتے وہاں حضور نے فرمایا نہیں 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 اس طرح انہیں انہوں مارنہ نہیں صحابہ کہنے ان حضور دی بارگاہ میں جو واپس گیا تھے پھس پھس کر رہے تھے بڑ بڑ جیئے گا پجابی بڑ بڑ نہیں ہوں دی کہا سمجھ کوئی نہیں بڑ بڑ کر دیا واپس چلا گیا کیوں کہ انہوں پتہ اللہ کیسی میری دھونڈ لائے جانے بڑ بڑ کر دیا حضور دی مجلس سے جو نکڑ گیا اللہ اکبر حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا توسی پریشان نہیں ہونا کیا مت تک کدی نسلے چھو لوگ آنے قرآن پڑھن گے حد کر دیں کیوں جی قرآن پڑھن گے حد کر دیں فرمایا قرآن انہ دی گردن تو تھلے نہیں اترے گا فرمایا اسلام چھو انجے نکڑ جانگے جو میں تیر کمانے چھو نکڑ جاندہ وہ واپس نہیں آندہ اگلی جڑی گال میرے آقے نے فرمائی سنو ذرا دائش ہو کر مسلمانوں کو قتل کرے اور القاعدہ مسلمانوں کو قتل کرے اگر کوئی طالبان کی شکل اپنا ہے تو وہ بھی مسلمانوں کو قتل کرے حضور نے کیا فرمایا قیامت تک ان کی نشانیاں کیا ہوں گی کہ یہ مسلمانوں کو قتل کریں دسو یار عراق دے مسلمانوں دے کی جرمیں یہ تا میرے آقا پہ اگر دائش کونے صحابہ دیاں قبران انہ دیاں خود کے تو جناب سلیپا میں اٹھا رہے اے جانو قبعہ شریف دے کور جیڑا قبرستان سی سارا مٹا مٹو کے تو اسے جناب پارکم بڑا دیتی اے حضور نے فرمایا فرمایا قیامت تک کہ خارجی جناب صحابہ نہ لی جانگ ہوئی جناب صحابہ نہ لی کہا دیتا ہے مسلمان نہیں ہیں مولا علی نے خود جانگ ہوئی خارجی ہیں دی اور چار ہزار خارجی مولا علی مارے مسلمان اس بات کو کوئی سمجھیں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا دسو جی اسی امریکہ دے خلاف بولیے اے تھے مسلمان ہوکر کمن جی یہ مشرق ہیں جو جاتا داتا صاحب جاتے ہیں جو جارس اللہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بد پرستوں کو چھوڑ دیں یہ ان کی دلیل ہے جو رسول اللہ کے بارے میں بات کرے نا وہ سمجھ لینا کبھی بھی مسلمانوں کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا حضور کے غلام تو بیٹھے ہو گئے تھے حضور کی مجلس میں حضور پر پانوں تشریح کرنے والا بڑ بڑ کر دیں حضور کی مجلس سے جو نکڑ گیا حضور کے در کو چھوڑ کر پھر وہ کہاں گیا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں صحابہ کوئی لوئے کوئی لوئے کے بنے ہوئے تھے کہ کیسے رو کسنا کے دروازے جا کھٹ کھٹائے ان کی آنکھوں میں کوئی چیز جچتی نہیں تھا تو جب ساری رات بندہ کیبل دیکھے ساری رات جو ہے وہ غلط کام دیکھے تو صبح اٹھ کر تو اس کو جاد بھی نہیں آنی نماز کے لیے لیکن جب رات وہ اس طرف کروٹ بدلے کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس طرف کروٹ بہر رہے کہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم تو شیطان کہے گا مجھے کیوں جوتے مارتے ہو میں تمہیں جگاتا ہوں اٹھو تحجد پڑو اٹھو تحجد پڑو کیا کرتے ہو جب ساری رات کیبلیں دیکھنے والے کو کون جگائے گا اس کو کیا پتا شرم و حیاء کس بات کا نام ہے اسے کیا پتا غیرت نام کس چیز کا نام ہے تو اس واسطے یہ ساری چیزیں اب بند کرنی پڑے گی اب ایک ہی طرف چلنا ہے لبیک کی طرف کسی کو اگر کوئی پریشانی ہے نا لبیک سے تو وہ پریشانی ہماری دیوئی نہیں ہے اس کو پریشانی کوئی اور لگی تو وہ پریشانی کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ادھر کوئی حکیم صاحب ہے تو میں ان کو کہہ جاؤں گا ان کا درد مٹھا کرو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے کہ لبیک کے نارے سے بھی کسی کو دکھ ہو میں نہیں سمجھتا کہ جب حضور کی بات آئے ایک کو بزدلوں لگا نہیں سکے نارا اہل سنت کو غیروں سے جدا نہیں کر سکے ان کی جھولیوں میں بیٹھے رہے ساری زندگی اب باتیں کرتے ہو کہ جناب یہ کیا ہو گیا ہم اہل سنت و جماعت کی انفرادی تشخص بحال کر کے چوبیس کلومیٹر ہم نے ان کو آسو گیس کھلایا آسو گیس کھلانے کے بعد ربڑ کی گولیاں کھائیں پھر چار دن بھوکے رہ کر بھی چار چار فٹ بلند ہو کر زمین سے کہتے تھے لبیگ یا رسول اللہ لبیگ لبیگ یہ تو میرے آقوں مولا کی اب کسی کو کیا اس میں پریشانی ہے لبیگ کا نارا مولانا غلام غوث مغدادی فقیر آدمی مولانا مفتی عاصف عبداللہ صاحب مفتی عاصف سعید صاحب یہ سارے حضرات یہ شاجی جناب دو سارے سید جتنے بیٹھے ہیں میری طرف دو اتنال سلام ہمارے شیف الحدیث صاحب تشریف لیا ہے یہ مولانا جو ہے وہ لیاکت عزری صاحب یہ سارے حضرات ہمارے جتنے علماء یہ احمد رضا صاحب یہ سارے نوجوان یہ ان کے اندر یہ جو دمخم یہ ایسے ایسے یہ حرارت آپ کیسے میں نے کہا آپ اٹھیں میں نے کہا نارے لگائے یہ بات ممتاز قادری ایک تو ہے ممتاز قادری کا نام بھی نہ لینا باتیں کرتے ہو یہ بات ایسے سٹیج پر کبھی ہم نے کر دینا تو پھر زندگی میں یاد رکھنا ہم ویسے فقیر آدمی ہیں بڑے ممسکین آدمی ہیں لیکن جب میرے آقا کی بات آئے تو میں نے تو ان وزیروں کو بھی کہا جو صوبائی وزیر بیٹھے ہوئے تھے مذاکرات میں میں نے کہا تم ہمارے سائز کے آدمی نہیں ہو تم ہمارے مقابل کے آدمی نہیں ہو ہاں حالانکہ میرے جیسا آدمی ویلچئر پر بیٹھ کر وہ ایسے ایسے کامتے تھے میں نے کہا تم ہمارے سائز کے آدمی نہیں ہو جب تمہارے بڑوں سے ہماری کبھی بات ہوگی نا تو ہمارے خون سے ہماری آنکھوں سے ابھی خون نہیں اترا ہم نے ممتاز قادری کے خون کا تم سے بدلہ لینا ہے خاصی تیرے پیروکار خاصی تیرے پیروکار میں نے ایسی ہی ان سے بات کی بلکل ایسے جس طرح وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھا زہیم قادری وہ وزیر ہے تو میں نے کہا شاہ جی آپ کو پتہ ہے کہ جس کو آپ قائد مانتے ہیں وہ مرزیوں کا اپنا بہن بھائی کہتا ہے نہیں ہے یہ بات کہیں نہیں نہیں آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا دکھاؤ اس کو کلپ وہ جب کلپ دکھایا تو شاہ جی کو ایسے کہہ آنی شروع ہو گئے موہ پر ایسے کپڑا رکھ کے لیٹرین کی طرف بھاگے انہوں نے کہا ایسی بات اس نے کی ہے کہ مرزی ہمارے بہن بھائی ہیں شاہ جی کو نہ ایک انہوں نے ان کا چہرہ اتر گیا تو میں نے کہا شاہ جی آپ کیا باتیں کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے چودہ سو سال تاریخ ہماری مسئلہ کی ہے آج تک حضور کی عزت پر پیرا دینے والے بڑے بڑے بادشاہ آئے بڑی بڑی حکومتیں آئیں جب حضور کے غلام کی بات آئی انہوں نے کہا یار جانے دو اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے فقی جو زیاد بیان کرتے ہو ہم نے فقہ نہیں پڑی امام احمد رضا نے فقہ نہیں پڑی پیر میر علی شاہ نے فقہ نہیں پڑی غازی المدین کے مسئلے میں پیر میر علی شاہ فقہ نہیں پڑی سید دیدار علی شاہ فقہ نہیں پڑی جو جنازہ پڑھانے آیا اس کو چاہیے تھا وہ کہتا ہے اس لڑکے نے قانون ہاتھ میں لیا لیکن شاہ جی جنازہ پڑھانے کے لیے مسلے پر کھڑے ہو گئے ایسے جب نگاہ اٹھائی تو چھے لاکھ بندے اس وقت موجود تھے شاہ جی نے جب ایسے نگاہ کی تو غشت کھا کر نیچے گر گئے جب ہوش آیا تو روتے رہے یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی قرآن پڑھایا جمعہ پڑھائے حج کیے یا رسول اللہ کبھی خواب میں بھی دیدار نہیں کر آیا تو آپ بنفس نفیس اس کے جنازے میں تشریف لیایا تم چودہ سو سال ہماری تاریخ مسک کرو اور کہو کہ مولوی خادم امن سے بات کرے امن سے بات تو تب ہے تم نے میرے گھر میں عملہ کیا تم نے میری تین لیبریلیاں توڑی نہیں نہیں میرے چودہ سال میرا بیٹا ہے وہ ہے بھی سکہ سا اور اس کو تم نے مارا کان پکڑائے رکھے اس کے جناب آگے سے بھی جناب بوٹ مارے آگے سے بھی پیچھے سے بھی اسے کان پکڑایا گالیاں تم دیتے رہے اس کو میں خوش ہوں تم نے گالیاں دی اس لیے کہ مولوی خادم نے کوئی ڈکیتی تو ماری نہیں مولوی خادم نے کوئی ملک تو بیچا نہیں ملک تو لوٹا نہیں میرے بیٹے کو مارنے کی صرف وجہ یہ تھی کہ تاکہ اولاد تو آخر اولاد ہوتی ہے بندے کو بوس دل بنا دیتی ہے تو اس کو اتنا مارا اتنا مارا کہ مرنے کے قریب جب پہنچا تو کہا آپ دفع ہو جاؤ اور اس کو اتنا میں پھر بھی خوش ہوں پھر مارو میں جو آذر ہوں اس کو کیوں مارتے ہو میں جو تقریریں میں کرتا ہوں مجھے پکڑ کر مارو مجھے گسیٹو تم نے گسیٹا بھی آئے لیکن اس کے باوجود آج تک میں خوش ہوں کہ اس لیے کہ مجھے رسول اللہ کے نام پر گسیٹا گیا توجہو نہیں نہیں کیوں ماریں گے غازی کیوں ماریں گے یہ غازی ان کے باپ کا ملک ہے بائی کیا رسول اللہ بائی کیا رسول اللہ بائی کیا رسول اللہ